بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے مارے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ سی این جی کی قیمتوں میں اٹھارہ روپے بیس پیسے فی لٹر اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے کے بعد سی این جی کی قیمت ایک سو چھے اشاریہ چار ایک روپے کلو ہو گئی گروپ ریڈر سی این جی اسوسییشن عبداللہ غیاس پر آچا کہتے ہیں نئے ٹیکسز لگنے کے بعد اضافہ کیا گیا ہے اول پاکستان سی این جی اسوسییشن کی مرکزی مجلس عاملہ کا بزریہ زوم ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس میں کیپٹر ریٹارڈ شجاہ سجاد حیدر محمد زمان میاں شاہد اقبال حاجی زفر خلیدو رحمان خالد لطیف شوقت علی خان نے شرکت کی اجلاس میں حکومت کے جانب سے جی ایس ٹی کی شراب پانچ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے سی این جی کی قیمتوں میں تیس روپے تک اضافے کے لیے تبادلہ خیال ہوا سوئی گیس سسٹم میں بہتری ٹرمینل ون سے ایل این جی کی جزوی سپلائے پر گیس کی فراہمی شروع چھے روزہ بندش کے بعد سنتی سیکٹر اور سی این جی اسٹریشن کو گیس فراہمی بحال کر دی گئی فرٹیلائزر کو ابھی گیس معطل رہے گی سوئی گیس سسٹم میں بہتری ٹرمینل ون سے ایل این جی کی جزوی سپلائے پر گیس کی فراہمی شروع کر دی گئی چھے روزہ بندش کے بعد سنتی سیکٹر اور سی این جی اسٹریشن کو گیس فراہمی بحال کر دی گئی فرٹیلائزر ڈینگی مچھر کے خطرناک ڈنگ خطرے کی گھنٹی بج گئی یو سی اناسی اور یو سی انتیس کے گھروں سے لاروہ برامت انتظامی عملے کا گھروں میں فوری سپری مالکان کو تنبیہ جاری کر دی گئی ڈینگی مچھر کے خطرناک ڈنگ خطرے کی گھنٹی یو سی اناسی اور یو سی انتیس کے گھروں سے لاروہ برامت ہوا انتظامی عملے کا گھروں میں فوری سپری جبکہ مالکان کو تنبیہ جاری کی گئی کمیشنر لاہورڈ ڈینگی کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے کیپٹر ایٹارڈ محمد عثمان کا ڈینگی ڈیٹا ٹیگنگ کے آڈٹ کا حکم انصدادی ڈینگی ٹیموں کی تعداد اور انڈرائیڈ فانس کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا لاہور میں ڈینگی کیسز کی خود نگرانی کروں گا ڈینگی لاروہ کی سرولینس کوالیٹی پر زیرو کمپرومائز ہوگا اس موقع پر کمیشنر لاہورڈ نے کہا کہ ڈینگی لاروہ کی سرویلنس کوالیٹی پر زیرو کمپرومائز ہوگا لاہور میں ڈینگی کیسز کی خود نگرانی کروں گا محکموں کی صدا پر کیس رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے مشتبہ ڈینگی سے مصبت ڈینگی کیس میں رپورٹنگ خلا موجود ہے کمیشنر لاہور نے کہا کہ ہر سرکاری ہسپتال میں ایک سپیشل ڈینگی ڈیٹا آپریٹر لگایا جائے ڈینگی سیزن شروع ہو گیا غفلت کی ہر گیس کوئی گنجائش نہیں مچھر نظر آ رہا ہے تو کوئی پیدا ہو رہا ہے تلاش کریں وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے اگر آپ کے دفتر میں ہے اگر آپ کے پریمیسز میں ہے آپ کے محولے گھر میں ہے ڈھونڈے اس کو وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے مچھر بغیر پانی کے پیدا نہیں ہوتا وہ جگہ آپ کو ملے گی اس کو آپ ختم کر دیں گے تو آپ اس پر کنٹرول کر لیں گے ایک ایسیم ٹائم ہم نے ایک اویرنس کیمپین ایک میسیف اویرنس کیمپین چلانی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا رات گئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کائیڈالوجی کا آچانک دورہ وزیر اعلیٰ نے بغیر پروٹوکول ایمرجنسی وارڈ کا وزٹ کیا ایمرجنسی میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا تیمارداروں کے جانب سے بعض شکایات کے ازالے کے لیے فوری ہدایات دیں سردار عثمان بزدار نے ایمرجنسی میں مریضوں اور تیمارداروں سے فراہم کردا سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو بہترین ایراج معالجے کی سہولیات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا میں آئندہ بھی اس طرح دورے کر کے ہسپتالوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لوں گا ہسپتالوں کو میاری شفاق خانے بنانے کا بیرہ اٹھا لیا ہے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ایمرجنسی وارڈ کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے تمام تر وسائل فراہم کریں گے شہر میں لگے سہولت بازار نام کے ہی سہولت بازار رہ گئے شادمان سہولت بازار میں اشیاء کی قیمتیں مارکٹ سے بھی زائد ہیں مارکٹ میں پیاس چالیس روپے سہولت بازار میں تین تالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگے شادمان سہولت بازار میں اشیاء مارکٹ سے بھی زائد قیمتوں پر فروخت ہوتی رہیں مارکٹ میں پیاس چالیس روپے سہولت بازار میں تین تالیس روپے فی کلو آلو چالیس روپے سہولت بازار میں پینتالیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے جبکہ سہولت بازار میں متعدد سبزیوں کے ریٹ عام مارکٹ کے برابر ہی رہے جس پر شہریوں نے سہولت بازار کو نام کے سہولت بازار قرار دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ دور دراز سے سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آئے ہیں مگر یہاں کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی سہولت بازار میں چینی موجود ہے نہ ہی سستا گھی میسر ہے جو اشیاء گلی محلوں میں ملتی ہیں اسی ریٹ پر سہولت بازار میں مل رہی ہیں مہنگائی کی موزور لہر نے خواتین کی مشکلات بڑھا دی آٹا چینی گھی اور سبزیوں کی بلند قیمتوں نے کچن کے امور چلانا مشکل کر دیا کاؤسمیٹکس کی قیمتوں کو پر لگ گئے سجنا سبرنا بھی مشکل ہو گیا بجٹ کے الفاظ کو گوڑک دھندہ کہیں یا لفظوں کا ہیر پھیر بظاہر کچن کی معاملات اور روز مرہ زندگی کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے اور خواتین کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہ محدود آمدن میں کچن کیسے چلائیں دال آٹا کے ہوئے انہا کی مہنگا کارلتا ہے انہا بندہ پیسہ نہیں کماندہ جنا خرچا ہوا جندہ ہوا دال چینی آٹا کوئی بھی چیز ہے اتنی مہنگی کی انسان لے نہیں سکتا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ کچھ نہ پوچھو چھوڑے چھوٹے بچے ہیں ہمارے کیا کریں بل ادا کریں یا خرچے گھر کے پورے کریں یا مہنگی مہنگی چیز خریدیں چینی خریدیں یا آٹا خریدیں یا گھی خریدیں روز مرہ کی بات ہے بیٹا کہ منگیائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے دال چینی آٹا یہ تو ضروری ہوتے ہیں بچوں نے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے گھر میں سے لڑائی نہیں ختم ہوتی میاں بیوی لڑتے ہیں جہاں بنیادی اشیاء کو خاطر میں نہیں لیا جاتا وہاں کوسمیٹکس کی کیا اوقات سجنہ سورنا خواتین کی کمزوری ہے انہیں بجٹ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی لیکن بلواسطہ ٹیکسوں سے کوسمیٹکس کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ میک اپ کوئی لگشری نہیں بلکہ ضرورت ہے حکومت جس تناسب سے تنخواہیں بڑھاتی ہے مہنگائی بھی اسی تناسب سے کرے مہنگائی کی بڑھتے ہوئی شرعہ سے جہاں ہر طبقہ متاثر ہوا ہے وہیں خواتین کے بجٹ پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ کومل اسلام سیٹی پوٹیٹو ایف آئیے کی جانب سے شوگر سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ ایف آئیے لاہور نے شوگر سٹا گروپوں میں شامل دس بڑے سٹا بازوں کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا شوک آز نوٹس ایف آئیے کوپوریٹ کرائم سرکل کے جانب سے جاری کیا گیا لاہور کے چار فیصلہ باد کے تین ملتان سمندری اور حاصل پر کے ایک ایک سٹے باز کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا لاہور کے سٹے بازوں میں ملک اباد علی، اسد پرویز برٹ، شیخ ماجد اور ماجد ملک شامل ہیں فیصلہ باد کے سٹے بازوں میں محمود بھلی، علی بھلی اور عاطف اقبال پراچہ حاصل پر کے ندیم اشرف، ملتان کے محمد راشد اور سمندری کے منظور شہزاد ہیرہ کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ایف آئیے کے جانب سے مذکورہ سٹے بازوں کو شوگر سکینڈل کے مقدمہ نمبر انیس اکیس کی تحقیقات میں طلب کیا گیا سٹے بازوں کو اپنی جائدات، گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹ سمیت دیگر تفصیلات ساتھ لانے تیس یوم میں متعلقہ تفتیشی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا گیا عید الازہ کی آمد سے کئی روز قبل شاہ پر کانجرہ مویشی منڈی سج گئی پنجاب بھر سے بیوپاری مویشی فروخت کرنے کے لیے مویشی منڈی پہنچنا شروع ہو گئے خریداری کے لیے آئے شہری جانوروں کی ہوش رباہ قیمتیں سن کر مایوس واپس لوٹ گئے عید الازہ کی آمد آمد، بیوپاری شاہ پر کانجرہ مویشی منڈی میں جانور لے کر پہنچنا شروع ہو گئے تاہم ظل انتظامے کی جانب سے شہر میں بکرہ عید کے حوالے سے لگائی جانے والی بارہ مویشی منڈیاں پانچ جلائی سے مکمل طور پر فال ہوں گی شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا اس لیے کہیں کوئی خریدار بکروں کے دان پڑھتا دکھائی دیا تو کسی کی تمام تر توجہ اس کے وزن اور خوبصورتی پر رہی خریدار تگڑے جانور کو دیکھ کر خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن جب ان کی قیمتیں سنتے ہیں تو ساری خوشی چھو منتر ہو جاتی ہے ڈبل ڈبل ریٹ چل رہے ہیں اس لیے جو پچھلے سال جانور دو کا ڈھائی کا میرا تھا وہ اس لیے پانچ لاکھ رویے میں جانور وہ توڑ رہے ہیں کہ اس سے نیچے نہیں ہم دیں گے کوئی چار گھنٹے ہمیں ہو گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ریٹ آرموست ڈبل ہے لازٹ ہر ہم نے جو جانور ایک لاکھ پندرہ ہزار کا لیا تھا وہ اس سال تقریباً کوئی دو لاکھ تیس آزار یا ڈھائی لاکھ کا جانور ہے اور جب بیپاری سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے جو پرائزز جو ہائی ہیں بیوپاری حضرات کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں کہ جانوروں کی قیمتیں بڑھائیں ایدالعظہ کے قریب آتے ہی جہاں خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا وہیں آخری چند روز میں جانوروں کی قیمتوں میں گمی کا بھی امکان ہے کیمروین حسن علی کے ساتھ حسن خالد سٹی ٹوٹی ٹو دابٹہ اور پیپکو کے افسران مفت بجلی کے استعمال سمیت دیگر مرات کے مزے اڑانے لگے مرات میں فنڈز کا اضراح نہ کرنے کی وجہ سے دونوں سیکٹرز لیسکو کے پندرہ عرب روپے کے نادہ ہندہ ہو گئے دابٹہ اور پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے افسران کی عربوں روپے کے مرات لیسکو پر بجلی بن کر گر گئیں دستاویزاد کے مطابق مفت مرات لینے پر وابٹہ اور پیپکو اربوں روپے کے لیسکو کے نادہ ہندہ ہو گئے لیسکو نے مختلف مرات کی وجہ سے وابٹہ اور پیپکو سے پندرہ عرب روپے کی ریکاوری نہیں کی دونوں سیکٹر کے افسران نے لیسکو کی حدود میں گھر بنا رکھے ہیں جہاں مفت بجلی استعمال کی جا رہی ہے جبکہ مختلف ڈیویجن سے پینشن کی وصولی بھی ہو رہی ہے اس طرح لیسکو نے وابٹہ اور پیپکو سے مختلف امور کے اربوں روپے کی وصولی کرنی ہے لیسکو نے وابٹہ اور پیپکو کے افسران کو مفت بجلی دی اور ریٹائرڈ ہونے والے افسران اور ملازمین کو پینشن بھی دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے لیکن ریکاوری نہیں کی جا سکی دوسرے جانب دونوں سیکٹرز کے افسران کو میڈیکل الاؤنس بھی دیئے لیکن وصولیاں نہ ہو سکیں ریپورٹ میں انتظامی امور پر ناکست کنٹرول کی وجہ سے ریکاوری نہ ہونے کا انکشاف کیا گیا ایمریٹس نے پاکستان سے دبائی کے لیے فلائٹ آپریشن معتلی میں توسی کر دی ایمریٹس کا پاکستان سمیت بنگلہ دیش اور سری لنکا سے پروازیں پندرہ جولائے تک معتل رکھنے کا اعلان اتحاد ایر کی جانب سے بھی پاکستان سے ابو دہبی پروازیں معتل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ایمریٹس کی جانب سے جاری ٹریول ایڈوائزری کے مطابق ایمریٹس نے پاکستان سے فلائٹ آپریشن پندرہ جولائے تک بند رکھنے کا اعلان کیا پاکستان سمیت بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ایمریٹس کی پروازیں پندرہ جولائے دوہزار اکیس تک معتل رہیں گی اتحاد ائرلائن کے جانب سے بھی پاکستان سے ابو دہبی پروازیں 21 جولائی 2021 تک معتل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اتحاد ائرلائن کے جانب سے ٹویٹ کے ذریعے پروازوں کی معتلی کا اعلان کیا گیا ذرائع کے مطابق فیصلہ متحدہ رب امرات حکومت کے جانب سے پاکستانیوں پر آئیت سفری پابندیوں کے باعث کیا گیا میڈیکل کے نئے امتحان NLE کی ریجسٹریشن کی ڈیڈ لائن 5 جولائی مقرر پاکستان میڈیکل کمیشن کے مطابق خواہش مند طالب علم 5 جولائی رات 11 بجھ کر 55 منٹ اپلائے کر سکتے ہیں ادھر میڈیکل سٹوڈنٹ آلائنس نے امتحانات کے بائیک کورٹ کا اعلان کر دیا میڈیکل کے امتحان NLE کا انعقاد اگست میں ہوگا میڈیکل کے طالب علم NLE امتحان کے خلاف سرافہ احتجاز بنے ہیں بیشتر میڈیکل کے طالب علموں نے اگست میں ہونے والے امتحان کو رد کر دیا میڈیکل سٹوڈنٹ نے کہا کہ NLE کا کالا قانون ہے ہم نہ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اور نہ ہی امتحان دیں گے سب سے پہلے NLE کا ایشی پہ ہم نے اپنا سٹینس بہت کلیر طریقے سے دینے کی کوشش کی پور امن طریقے سے دینے کی کوشش کی اور ہمارے جو تمام طالب علم ہیں وہ اس سے بزاری کا اضار کر رہے ہیں کوئی بھی ریجسٹریشن نہیں کروا رہا لیکن اس کے باوجود اگر زبردست ہی یہ ٹیسٹ لینے کی کوشش کی گئی تو ہم سب سے پہلے جو سینٹرز ہیں ان کا خراہ کریں گے سینٹرز کو طالے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پی ایم سی کو طالے لگائیں گے ہم نے پور امن اور قنون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی ہیں آپ کو بھی پتہ تھے ہماری میڈیکل ڈیوٹیز کتنی سخت ہیں ابھی بھی ہمارے پچپن پچپن گھنڈوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وارڈ بھی لگتا ہے پورا پورا ہفتہ میں وارڈ میں رہنا پڑتا ہے اس کے باوجود سارے آس اوفیسر احتجاج اور اب کچھ شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے گرمی کی شدت میں کمی آ چکی ہے شہریوں نے سخ کا سانس لیا ہے مختلف علاقیں ہیں جہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے جبکہ شہریوں نے بھی سخ کا سانس لیا ہے آج دن کو بھی شدید گرمی تھی پارہ چالیس ڈگری تک گیا لیکن اب بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے موسم کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے جبکہ دن بھر بھی شدید گرمی تھی پچھلے کئی روز سے شدید گرمی تھی آج دن کو پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا تھا اور گرمی کی وجہ سے شہری حلکان ہو رہے تھے محکمہ موسمیات کے جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ان دنوں میں بارش کی امید ہے اور آج بارش ہو رہی ہے ابھی شہر کا موسم آپ کو بتاتے چلے کہ بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے بوندہ باندی کے ساتھ تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں جس سے موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہے شہریوں نے بھی سخ کا سانس لیا ہے موسم بدل گیا ہے گرمی کی شدت میں خاصی کمی آ چکی ہے تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں شہری اس موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جبکہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے میکمہ موسمیات کے جانب سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اب اس بارش کا سلسلہ جاری ہے ہلکی بوندہ باندی ہو رہی ہے شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے شہری اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں شہریوں کی جانب سے مسجدوں میں بھی دعائیں کی گئیں کہ بارش ہو اور یہ بارش اب فائنلی ہو چکی ہے موسم چونکہ خوشگوار ہو چکا ہے تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے شہری اس موسم کو انجائے کر رہی ہیں شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے میکمہ موسمیات کے جانب سے پچھلے کئی دنوں سے یہ پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ شہر میں بوندہ باندی کا امکان ہے پچھلے چند روز سے اس پیشگوئی کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن ابھی شہر میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے اس بوندہ باندی کے ساتھ تھنڈی ہوائیں بھی چلنے ہیں جس سے موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے شہری اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور گرمی جو پچھلے کئی روز سے بہت زیادہ تھی اب اس گرمی میں بھی کمی دیکھنے کو آئے گی آج دن کو بھی پارا چاریس ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا تھا جبکہ پچھلے کچھ روز سے پارا پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گیا ہے جس سے شہری خاصے پریشان نظر آ رہے تھے اور ڈاکٹرز کے جانب سے بھی شہریوں کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی تھی کہ بے جا گھروں سے نہ نکلا جائے میکنم آسمیات کے جانب سے بارش کی پیشگوئی کی جا رہی تھی پچھلے چند روز سے بارش کا کہا جا رہا تھا لیکن شہر میں بارش نہ ہوئی اور ابھی کی صورتحال آپ کو بتائیں تو مختلف علاقے ہیں جہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے چیف جسس آئی کورٹ محمد قاسم خان کی پانچ جولائی کو ہونے والی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کوٹ ریفرنس کے انتظامات مکمل چیف جسس محمد قاسم خان کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس آج ہوگا عدالت آلیہ کے تمام ججز وفاقی اور صوبائی لاؤ آف سران اور وقلہ تنظیموں کے رہنما شرکت کریں گے فل کوٹ ریفرنس میں نامزہ چیف جسس محمد امیر بھٹی سمیت لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز اور وقلہ رہنما شرکت کریں گے وقلہ رہنما ریفرنس پڑیں گے چیف جسس محمد قاسم خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا فل کوٹ ریفرنس میں جسس ملک شہزاد احمد خان جسس شجاعت علی خان جسس سائشہ ملک جسس شاہد وحید جسس علی باقی نصفی جسس شاہد بلال حسن جسس مسالیا نیلم جسس ثابت عزیز شیخ جسس صداقت علی خان جسس سردار محمد سرفراس جوگر جسس عجد جاوید گھرال جسس زواد حسن جسس چودری عبدالعزیز جسس محمد شانگل جسس محمد رضا قریشی جسس علی زیاب آجوا سمیت دیگر جزے شرکت کریں گے یورپی یونین کی سفیر انڈرولا کامینارہ کا سیٹی نیوز نیٹورک کے دفتر کا دورہ یورپی یونین کی سفیر نے صحافتی دنیا میں سیٹی نیوز نیٹورک کی خدمات کو سراہا سفیر انڈرولا کامینارہ کی سیٹی نیوز نیٹورک آمد پر ڈائریکٹر پروگرامنگ خنم کلیم نے ان کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر گروپ ایڈیٹر 24 نیوز سلیم بخاری نے بھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا انکر پرسن انڈرولا کامینارہ کو سیٹی نیوز نیٹورک کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا سفیر یورپی یونین نے سیٹی فارٹوٹو کے ورکت سے ملاقات کی اور اس موقع پر یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان میں جنرلزم کے شعبے میں سیٹی فارٹوٹو کو خدمات میں سالی ہیں یورپی یونین ازاری صحافت پر بھرپور یقین رکھتی ہے اور ایک دفعہ پھر شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے شہر کے مختلف علاقیں ہیں جہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے فاران بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے باہر اور محکمہ موسمیات کے جانب سے کیا پیشگوئی کی گئی ہے دیکھیں آج دن بار سورج آگ برساتہ رہا ہے جس کی وجہ سے نا صرف چلن پرین بلکہ انسان بھی پریشانی میں مقتورہ رہا ہے شدید گرمی کے باعث جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہم جیسے ہی آج رات ہوئی ہے یارہ بجے کے بعد موسم نے کروٹ لی ہے اور سب سے پہلے جو آندی چلنا شروع ہوئی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی ہے اور بارہ بجے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں نے علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ تحال جاری ہے مال روڈ جیل روڈ شادمان سمیت جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بوندہ باندی کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے اس وقت جو شہر کا ٹمپریچر ہے وہ تیس ڈیگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ جو پیر کے روز مہکمہ موسمیات کی جانبی اچھے بتایا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ دلچہ حرارت ہے وہ فورٹری ڈیگری سینٹی گریٹ تک ہو سکتا ہے تاہم اس کے ساتھ ہی جو مہکمہ موسمیات ہے وہ بارش کی بھی پیشنٹ گوئی کر رہے ہیں مہکمہ موسمیات کا کہنا اگر بارش ہوئی تو شہر کا ٹمپریچر نیچے آئے گا اور دین پر خوشگوار موسم رہے گا مہکمہ موسمیات نے پیر کے روز یعنی آئندہ چوبیچ گھنٹے میں مزید بارش کی پیشنٹ گوئی کی ہے اس وقت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ گندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے جو گرمی کی زور تا جو گرمی کی شدت تھی وہ اس وقت ٹوٹ گیا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس سے موسم دلکش اور حسین ہو گیا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کانسل جنرل چائنہ لاہور پنگ زنگ وو نے کہا کہ کمیونیسٹ پارٹی چائنہ پہلی صدی کے اعداف خوشحالی امن اور ترقی کامیابی سے حاصل کیے اب نئی منازل کی طرف گامزن ہے پنگ زنگ وو نے کہا کہ اپنے قیام کے وقت کمیونیسٹ پارٹی چائنہ صرف پچاس ارکان پر مشتمل تھی آز ڈیڈ ارب سے زائد لوگوں کے ملک میں اس پارٹی کا حجم پچانوے ہزار میمبران پر مشتمل ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی گورننگ پارٹی کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے اس کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرس کے زیرے تمام کمیونیسٹ پارٹی چائنہ کے قیام کے سو سال اور پاک چائنہ تعلقات کے سفر کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں پاکستان اور چین کے لازوال تعلقات کے ستر سال مکمل ہو چکے دونوں ممالک نے سماجی اور سیاسی نظام، ثقافت، مذہب اور تاریخ میں فرق ہونے کے باوجود پوری دنیا میں دوستی کی عظیم اور لازوال مثال قائم کی چینی کانسل جرنل نے کہا کہ کرونا وبا میں بھی پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا چین پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور حکومتوں سے مل کر پاکستان کے عبام کی ترقی اور خوشالی کے لیے کوششاں ہیں ایم این اے علی پرویز ملک کا حلقہ این اے 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ علاقائی مسائل دریافت کیے اور جلد حلقی یقین دہانی کرائی مسلم ریگ نون کے ایم این اے علی پرویز ملک نے چھٹی کے روز حلقہ این اے 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے مکینوں سے علاقائی مسائل دریافت کیے اور جلد حلقی یقین دہانی کرائی اس موقع پر ایم پی اے خواجہ امران نظیر اور لیگی کارکنان بھی ہمراہ تھے علی پرویز ملک نے لیگی کارکنان سے پیاروں کی وفات پر اظہار تازیت بھی کی پرفیسر ڈاکٹر خالد محمود پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجریز کے سینئر وائس پریزیڈنڈ منتخب پرفیسر خالد محمود نے دو سال بعد پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجنز کے صدر کا چارج بھی سنبھال لیا نیشنل پیس اینڈ جسٹس کاؤنسل کے زیر احتمام پی سی ہوتل میں امن و آمان کے قیام کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ورک شاپ کی صدارت چیئرمن می عبدالوحید نے کی ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت دہشت گردی کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور افواج پاکستان نے ساتھ مل کر جڑ سے اکھار پھینکا ہے انہوں نے نئے منتخب ہونے والے اہدداروں کو مبارک بات بھی دی کامسل کے نو منتخب اہدداروں میں سردار امجد اختر نہ کئی چیف ایڈمنیسٹریٹر ساؤت پنجاب مرزا خرشید بیگ کو چیف ایڈمنیسٹریٹر ساہی والڈیویجن مرزا عامر خرشید بیگ کو سیکٹری بینصوبائی رابطہ کمیٹی مقرر کیا گیا یونیورسٹری آف لاہور اور روٹری کلپ کے اشتراک سے ڈسٹرک حلوٹ برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا طلبہ نے صدر سیکٹری کے عہدوں پر حلف اٹھایا فلاحی عامہ کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے پرعظم روٹری کلپ کے اشتراک سے یونیورسٹری کے طلبہ کمیونٹی سیویسز فراہم کریں گے یونیورسٹری آف لاہور اور روٹری کلپ کے اشتراک سے روٹری ایکٹ ڈسٹرک حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا ایم پی سادیا سحیل سادیا تحمول ندیم پروڈریکٹر یو ایل وجیہ راوف گورنر روٹری کلپ ڈسٹرک پنجاب کے پی کے سیفولہ چوتری نے خصوصی شرکت کی طلبہ نے روٹری کلپ کے مختلف عہدوں پر حلف اٹھایا پروڈریکٹر یو ایل ڈکٹر وجیہ راوف کہتی ہے کہ یونیورسٹری روٹری کلپ سے ملنے والی موبائل میڈیکل وینز اور دیگر سپورٹ سے کمیونٹی سرویسز میں کردار ادا کرے گی یہاں پہ روٹری ایکٹ کی جو سائن ان سیرمینی تھی وہ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ ایناؤنس کیا جو کہ دو انیشیٹیوز روٹری کلپ اور یونیورسٹی آف لاہور نے مل کر شروع کی ہیں جس میں روٹری کلپ یونیورسٹی آف لاہور کو دو انٹرنیشنل سکولرشپ کے علاوہ دو موبائل وینز دے رہا ہے جن کو کہ ہمارے سٹوڈنٹس اور ہمارے ڈاکٹرز یوز کرتے ہوئے ہمارے اردگرد جتنے بھی یہاں پہ گاؤں ہیں اور کمیونٹیز ہیں اس کے اندر موبائل فسیلٹیز موبائل میڈیکل فسیلٹیز جیسے کہ آنکھوں کا چیک اپ ہے اور اس کے علاوہ ادھر ٹیسٹنگ فسیلٹیز وہ دے گا ایم پی ایز نے جامعہ اور کلپ کے اشتراغ کو بہترین اقدام قرار دیا میں سمجھتا ہوں بہترین اقدامات ہیں یہ جو روٹری اور لاہور یونیورسٹی نے مل کے ایک نوجوانوں کو مصبت ایکٹیوٹیز کی طرف اجاگر کیا ہے جس طرح دیہاتوں میں جو وہ لاکے ہیں جہاں ہیلتھ کی سہولت موجود نہیں ہے وہاں موبائل ہیلتھ کو یہ بیج کے یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرامات اس طرح کی مصبت ایکٹیوٹیز اور ہیلتھ کے حوالے سے یہ انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہترین پریٹ فارم ہے روٹری کلپ ایک بہت نام ایک اس کا میار ہے انہوں نے اپنا مقام جو بنایا ہے اور یہ بہت اچھا ایک کے روایت ڈلنے جا رہی ہے جو لاہور یونیورسٹی اف لاہور کے ساتھ جو ان کا ایم ایو سائن ہوا ہے وہ یوت کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور یہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے کہ آج یہاں پہ آکے اتنی خوشی ہوئی کہ یوت کے لیے ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا کچھ پرائیوٹ سیکٹر پہ بھی کام ہونے چاہیے ہیں گورنڈر روٹری کلپ ڈسٹرک سیف اللہ چودری نے طلبہ کو کلپ کا حصہ بنانے کے عمل کو ایک نایہ سنگے میل قرار دیا میں اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں پہ دنیا میں سال میں ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو ہے وہ کیسیز ہوتے تھے پولیو کے اب دنیا میں صرف دو کیسیز ہیں ایک پاکستان میں اور ایک افغانستان میں اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم ختم کر لیں گے اور ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے دنیا سے فیس آف اور سے پولیو کو ختم کیا تقریب کے اختتام پر مہمانوں میں شیر تقسیم کی گئیں کیمرمند خالد ملک کے ساتھ محمد علی سیٹی فورٹی ٹو الڈی گراؤنڈ شہدرہ لاہور میں چوتھے ملک محمد نئی میموریل ٹی ٹونڈی کرکٹ ٹورنمنٹ کائنے کات کیا گیا سٹی فورٹی ٹو کے انکر زہیب بھٹ ایم این اے ملک ریاستامیت اسادزہ اور دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ملک محمد نئی وریال کرکٹ ٹورنمنٹ ماجد ظہور کواڈینیٹر گورنر پنجاب سید عزمت علی شاہ تاجر زیشان سوہیل ملک ملک ابرار سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی کرکٹ ٹورنمنٹ کو سپائیڈر سپورٹس کی جانب سے سپانسر کیا گیا جیتنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا